اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی وزیر اللہ سردار عثمان بزدار کی پنجاب نرسنگ کنونشن 2022 میں شرکت نرسنگ کو ان کے خدمات کے اطراف میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا نرسنگ کنونشن 2022 کے موقع پر صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد ترجمان پنجاب حکومت آسان خاور پرنسپل سیکٹری سیکٹری اطلاعات اور متلکہ حکام بھی مجود ہیں آئیے چلتے ہیں جہاں وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار نرسنگ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں میں سب سے پہلے تو آج یہاں جو نرسز تشریف رکھتی ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج کا جو یہ کنونشن ہے نرسنگ کنونشن 2022 بیسیکلی آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہر سال دو مارچ کو نرسنگ ڈے کے موقع پر پورے پنجاب میں انشاءاللہ منائے جائے گا اور آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے خصوصی طور پر جو کرونا کے دنوں میں آپ نے خدمات انجام دی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی مجھے یاد ہے کہ جب تفتان سے کرونا کے پیشنٹس کو پنجاب منتقل کیا جا رہا تھا تو کتنی پریشانی کا عالم تھا پورے ملک کے اندر اور انہی ڈاکٹرز انہی پیرامیڈکس اور انہی نرسز نے ان کو ڈیل کیا اور جس بہتر انداز سے پاکستان نے کرونا کو شکست دی پوری دنیا اس کی گواہ ہے اسی طرح جو یہ شعبہ ہے پچھلے دور حکومت میں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی جو نرسنگ کا شعبہ ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی اور ہماری حکومت کو یہ عزاز حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ صحت کے شعبہ میں دیئے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی جو میڈم ہیلتھ منسٹر نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں جو نرسز کے لیے جو حکومت پنجاب نے کیا ہے ان کا ایک جائزہ انہوں نے پیش کیا اور کچھ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ چوالیس سکولوں کو نرسز کالجز کے طور پر اپگریڈ کر کے بی ایس نرسنگ ڈگری کا پروگرام آگاز کر دیا گیا ہے نرسنگ کے طلبہ کا مہانہ وظیفہ بی ایس ہزار ایک سو اکتر سے بڑھا کر اکتیس ہزار چار سو ستر روپے کر دیا گیا ہے اور نرسنگ انسٹیکٹرز ڈپٹی نرسنگ سپریٹنڈ اور کلینیکل انسٹیکٹرز کو گریڈ سترہ سے پروموٹ کر کے گریڈ اٹھارہ دے دیا گیا ہے لاہور اور چکوال کے دو پبلک ہیلتھ نرسنگ سکولوں کو بی ایس میڈوائی فری پروگرام میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے اور گزشتہ تین سالوں میں نرسنگ سٹاف کی مجموعی طور پر تقریباً دس ہزار سے زائد بھرتیاں اور ان کی ترقی کی گئے شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپیٹل لاہور میل نرسنگ کالیج کا قیام عمل میں لائیا گیا اور یہ پہلی بار پی آئی ٹی بی کے تاون سے نرسنگ پروگرام کے داخلوں کو آن لائن کر دیا گیا ہے اور حکومت پنجاب نے سولہ نرسنگ کالیج کو میڈیکل یونیسٹیوں کے ساتھ الہاق مکمل کر لیا ہے اور اس موقع پر اٹھائیس نرسنگ کالیجز کو جن فنڈز کی ضرورت ہے ان کی انفرسٹرکچر ان کی ایکوپمنٹس ان کی فرنیچر کے لیے اٹھائی ارب روپے کی منظوری کا بھی اعلان کرتا ہوں اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے یونیورسل ہیلتھ کوریج شروع کی ہے اور آج کے دن تک الہمدللہ تیہتر پرسنٹ جو کوریج ہے اس صوبہ کے اندر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ مارچ کے آخر تک صوبہ پنجاب کا سو فیصد آبادی اس سے کور ہوگی جس سے ہر شخص کو دس لاکھ روپے کی علاج کی سہولتیں محسر ہوں گی جو کسی بھی سرکاری پرائیویٹ کسی بھی ہاؤسپیٹل جو اپنیل لوہاں سے اپنا علاج کروا سکتا ہے اور جس کے اوپر چار سو ارب روپے خرچہ آئے گا میرے خیال میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا پروگرام ہیلتھ کی جو صحت کی آلی کے لیے شاید شروع نہیں کیا گیا اور ہیلتھ کا بجٹ ہم نے جو پچھلی حکومت چھوڑ گئی تھی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے تو اس سے آپ کو ہماری پرائیٹی کا اندازہ ہوگا کہ ہم ہیلتھ کی شعبے کو کتنی توجہ دے رہے ہیں تقریباً اٹھتالیس ہزار ڈاکٹرز پیرامیٹکس اور نرسز کی برتی اس وقت تک مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ایک لاکھ تیس ہزار ارتیوں کا عمل دوسرے محکموں کے اندر بھی جاری ہے اور آٹھ سٹیٹ آف دی آٹھ مدر انڈ چائنڈ ہسپتال صوبہ پنجاب کے اندر بن رہے ہیں ہر زلی کے اندر ہر ریجن کے اندر صحت کی سہولتیں فراہم کی جاری ہیں اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس صوبہ کو ایک مثالی صوبہ بنائیں گے اور اس موقع کے اوپر میں جو پسماندہ علاقے ہیں جو کمپیٹ نہیں کر سکتے میرٹ میں دوسرے علاقوں کے ساتھ نرسنگ میں ان کے لئے داخلے کے کوٹے کا بھی اعلان کرتا ہوں اور آخر میں میں اپنی پوری ٹیم کو ہیلتھ منسٹر اور جو سیکٹریز ہیلتھ ہیں اور جو پورے ہمارے جو ٹیم ہیں ہیلتھ کی خصوصی طور پر جو ہمارے وائس چانسلرز ہیں ایم ایسیز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہیں میں ان سب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں پنجاب کا صوبہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک مثالی صوبہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے میں آپ سب کی کامیابی کے لئے دعا گو ہوں بہت شکریہ پاکستان زندہ موسیقی